اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے ہم کتاب التوحید کے ساتھ ہیں اور کتاب التوحید کا چھبیسوہ باب ہے چونٹی سکس باب اماجہ افی نشرا باب ہے اس کے متعلق جو کچھ آیا ہے نشرا کے بارے میں پہلے نمبر پہ نشرا کا مطلب کیا ہے نشرا کا مطلب ہے جادو اتارنا کسی پہ جادو ہو چکا ہے اس پہ جو جادو ہے اس کو زائل کرنا اب اس باب میں کیا ہوگا اس باب میں وہ احادیث ہوں گی وہ صرف کے اقوال اور آثار ہوں گے جن میں وضاحت ہوگی اس بات کی کہ جادو کا علاج جادو کے ذریعے ہو سکتا ہے یا نہیں جادو دور کرنے کے لیے جادو کا سہارہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں اس باب کا کیا تعلق ہے گدشتہ بواب سے گدشتہ بواب میں ہم نے پڑا جادو کا کیا حکم ہے جادو کی کیا حقیقت ہے اور جادو سے متعلقہ دیگر چیزیں پڑھی جا چکی ہیں ان کے گفتگو ہو چکی ہے تو اس لیے اب امام صاحب یہ باب لے کر آئے ہیں کہ کیا جادو کا علاج جادو سے کر سکتے ہیں دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کسی پہ جادو ہو جاتا ہے تو وہ جادو کو زیل کرنے کے لیے ہر ممکنہ علاج افتیار کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ علاج جو میں افتیار کر رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام شریعت سے ثابت ہے یا شریعت میں یہ ممنوع ہے تو امام صاحب نے اس ضروری مسئلے پہ گفتگو کرنے کے لیے باب قیم کیا ہے اور یہ ان کی طرف سے بہت ہی اچھا عمل ہے نشرا جو ہے یہ لفظ کہاں سے آیا ہے یہ نشر سے ماخود ہے نشر کس کو کہتے ہیں نشر کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کی تیہ کو کھولنا کچھ چیز لپتی ہوئی ہے تو اس کو کھول دینا مثال کے طور پہ کالین جو ہے اس کو لپیٹ دیا گیا بند کر دیا گیا اب جب اس کو کھولیں گے تو اس کو کیا کہا جائے گا نشر کہا جائے گا اور جادو گر جب جادو کو کھولے گا تو کیا ہوگا جو وہ گر ہیں جن پہ پھونکیں ماری گئی تھی جادو کرنے کے لیے انہیں کھولے گا تو یہیں سے اس کو کیا کہتے ہیں نشر اور نشرا ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عنی نشرا جابر بن عبداللہ رضی اللہ رضی اللہ معصی رویت ہے کہ بشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یعنی نشرا نشرا کے بارے میں سوال کس کے بارے میں ہو رہے ہیں نشرا کے بارے میں اور نشرا کا معنی کیا بتایا جا چکا ہے جادو کھولنا جادو اتارنا جادو کو زائل کرنا تو سوال یہ ہے کہ یہاں پہ جس نشرا کے بارے میں سوال ہے یہ کون سا نشرا ہے ایک احتمال یہ ہے کہ علیف الام عہد کا ہو اور النشرا سے مراد وہ نشرا ہے جو اس زمانے میں مشہور و معلوف تھا یعنی کہ اس زمانے کے لوگ جس زمانے میں یہ سوال کیا گیا ہے نبی علیہ وسلم اس زمانے میں لوگ جادو کے علاج کیلئے کس کے پاس جاتے تھے جادو گر کے پاس جادو کا علاج جادو سے کرتے تھے تو اس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے یہ ایک احتمال ہے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ نشرا سے مراد ہر قسم کا نشرا ہے جادو کا کوئی بھی علاج اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا جادو کا کوئی بھی علاج کیا جا سکتا ہے تو دوسرے احتمال کے مطابق جو علی فلام ہوگا یہ جنس کے لیے ہوگا کہ ہر نشترہ کے متعلق سوال ہے جادو کا کوئی بھی الاد اس کے بارے میں سوال ہے فقالا آپ علیہ السلام نے فرمایا یا کہ یہ شیطان کی عمل میں سے ہے یہ کیا نشترہ یعنی کہ جادو کا علاج جادو سے کرنا یہ شیطانی عمل ہے اور یہ جو میں نے ابھی الفاظ ذکر کیے ہیں یہ تب دلست ہوں گے جب ہم انشترہ کے علی فلام کو آہد کا قرار دیں کہ اس زمانے کے لوگ جادو کا علاج جادو کے ذریعے کیا کرتے تھے جادو کے علاج کے لیے جادو گروں کے پاس جایا کرتے تھے تو آپ نے کہا کہ یہ شیطانی عمل ہے تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اگر جادو کا علاج غیر یعنی کہ جادو کا علاج شریعت طریقے سے کیا جائے اس طریقے سے کیا جائے جو شریعت کے خلاف نہ ہو تو وہ کیا ہوگا وہ ٹھیک ہوگا اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ان نشرا میں الجنس کے لیے ہے کہ ہر نشرا کے مطلق سؤال تھا جادو کا طریقہ علاج کوئی بھی ہو اس کے مطلق سؤال تھا اور آپ نے اس کو شیطانی عمل قرار دیا ہے تو پھر ہم اس کا مفہوم یہ لیں گے کہ جادو کا علاج کرنا اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ حرام ہے یہ غلط ہے نہیں کرنا چاہیے الا یہ کہ کوئی ایسا علاج ہو جس کی اجازت شریعت سے ملتی ہو کوئی ایسا علاج ہو جس کی گنجائے شریعت سے ملتی ہو اچھا اس کو شیطانی عمل کیوں قرار دیا گیا ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جادو کے لیے جادوگر کو رابطہ کرنا پڑتا ہے کن سے شیطانوں سے شیطانوں کو رابطہ کرنا پڑتا ہے ان کے قریب ہونا پڑتا ہے اور ان کے قریب ہونے کے لیے ان کو رابطہ کرنے کے لیے کئی ایسے کام کرنا پڑتے ہیں جو کفر و شرک پہ مشتمل ہوتی ہیں مثال کے طور پہ مطالبہ کرے گا یہ جادوگر اس آدمی سے جو اس کے پاس جادو کے علاج کے لیے آیا ہے کہ تم کالے رنگ کا ایک بکرہ لو اور اس کو زبا کرنا ہے لیکن اس کے اوپر بسم اللہ اللہ و اکبر نہیں پڑنا اللہ کے نام نہیں رہنا بلکہ ممکن ہے کہ مطالبہ کرے کہ فلان کا نام لینا ہے وہ فلان کون ہوگا وہ شیطان ہوگا شیطانوں میں سے کوئی شیطان ہوگا یا وہ کہے گا کہ بکرہ لینا ہے یا مرگی لینی ہے اس کو زبا نہیں کرنا بلکہ زبا کیے بغیر اس کو مار دینا ہے اس کا گلہ گونڈ دینا ہے مثال کے طور پر یا مثال کے طور پر وہ کہے گا کہ قرآن کریم کو لینا ہے اور اس کے اوراق کو واشروم میں پھینک دینا ہے اس قسم کا کوئی مطالبہ کرے گا جب یہ مطالبہ کیا پورا کیا جائے گا تب وہ رادی ہوگا تب وہ انسانی شیطان جس کو ہم جادوگر کہتے ہیں جس کو ہم عامل کہتے ہیں جس کو ہم قاہن کہتے ہیں جس کو ہم نجومی کہتے ہیں اس پر رادی ہوگا اور پھر وہ اس کی خدمت کے لیے اس سے تعامل کرنے کے لیے تیار ہوگا اس لیے جب جادو کا علاج جادو سے ہوگا تو اس عمل کو کیا قرار دیا جائے گا شیطانی عمل قرار دیا جائے گا رواہ احمد اس حدیث کو کس نے رویت کے امام احمد نے اور محسن احمد میں صدیت کے نمبر کیا ہے چودہ ہزار ایک سو پینٹیس ون فور ون تھری فائب امام احمد نے اس کو رویت کیا ہے بسنہ دن جید امدہ سنت کے ساتھ قابل قبول سنت کے ساتھ وابو داوود اور اس کو رویت کیا ہے امام ابو داوود نے بھی امام ابو داوود نے کہا رویت کیا اپنی سنن میں حدیث کی مشہور و معروف کتاب ابو داوود شریف جس کو ہم کہتے ہیں سنن ابو داوود میں اس کا نمبر کیا ہے تین ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ تھری ایٹھ سکس ایٹھ اور جب آپ اس حدیث کو ابو داوود شریف میں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ امام ابو داوود رحمہ اللہ اس حدیث کو رویت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث لی ہے امام احمد بن حنبل سے امام احمد بن حنبل امام ابو داوود کے کیا ہیں استاد ہیں امام احمد بن حنبل امام بخاری کے بھی استاد ہیں امام ابو داوود کے بھی استاد ہیں اس حدیث کا کیا حکم ہے یہ حدیث صحیح ہے اس کو صحیح قرار دینے والوں میں ایک شیخ البانی رحمہ اللہ ہے اور انہوں نے اپنی مشہور و معلوف کتاب سلسلت الاحادیث الصحیحہ میں اس کو صحیح قرار دیا اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے دو ہزار سات سو ساٹھ حدیث تو یہ بلکل صحیح ہے اس کے بعد وقالا اور کہا کس نے کہا ہوگا امام ابو دعود نے وقالا اس نے کہا اس سے مراد وہی شخص یہ تو ہوگی جن کا تذکرہ سب سے آخر میں ہوا ہے اور وہ کون امام ابو دعود تو امام ابو دعود کہتے ہیں سوئل احمد امام احمد سے سوال کیا گیا عنہ اس کے بارے میں کس کے بارے میں نشرا کے بارے میں جادو کا علاج کرنے کے بارے میں فقالا تو امام احمد نے کہا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سب کو مکرو جانتے ہیں اب ہم نے اس عبارت پہ غور کرنا ہے اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وقالا اس سے مراد کون ہے پہلے بات ہم کر چکے ہیں کہ اس سے مراد کون ہونے چاہیے امام ابو دعود لیکن جب ہم اس عبارت کو تلاش کرتے ہیں امام ابو دعود کی کتاب سنن میں تو ہمیں وہاں پہ یہ عبارت نہیں ملتی وہاں پہ یہ عبارت موجود نہیں ہے پھر جن میں سوال آتا ہے کہ یہ عبارت کس کتاب میں ہوگی کس کتاب میں مسئلہ احمد میں کیوں ہوگی امام ابو دعود پوچھ رہے ہیں جب بات یہ کہ ہم نے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ امام ابو دعود نے پوچھا امام ابو دعود کہہ رہے ہیں کہ میں محمد سے پوچھا گیا یہ کہ عبارت ہونی چاہیے یا تو امام ابو دعود کی کتاب سنن میں یا ذین میں آتا ہے کہ یہ عبارت ہونی چاہیے مسائل الامام احمد میں یعنی کہ امام احمد رحمہ اللہ اور یہ بڑی اہم بات ہے اہل علم جانتے ہیں طالب علم بھی جانتے ہیں لیکن باقی لوگ نہیں جانتے کہ امام احمد بن حمر رحمہ اللہ کتنے بڑے امام ہیں اس عمر کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بہت سی کتب ہیں جن کا نام ہے مسائل الامام احمد یعنی کہ وہ سوالات جو امام احمد سے کیے گئے جیسے آج کل لوگ کسی عالم دین سے سوال کرتے ہیں کسی شیخ صاحب سے سوال کرتے ہیں اور پھر اس کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں آج کل تو معاملہ آسان ہے لیکن آپ اس زمانے کو دیکھیں جس زمانے میں احادیث لکھ لینا بھی بڑی بات تھی اس زمانے میں امام احمد بن حمر سے سوالات کیے جاتے اور لکھنے والے لکھتے نوڑ کرتے اور بقیدہ ان کو کتابی شکل دی گئی امام احمد سے جو سوال کیے گئے ان سوالات کو ان جوابات کو جمع کرنے والے کئی لوگ ہیں ایک بھی نہیں ہے امام ابو دعوت کے ہیں مسائل الامام احمد کیونکہ امام ابو دعوت چونکہ شگر تھے امام احمد کے تو انہوں نے کتاب لکھی اور اس میں جمع کر دیئے وہ سوالات جو امام احمد سے کیے گئے اور ان کے جوابات ایسی امام احمد کے ایک بیٹے ہیں عبداللہ ان کے بھی ہیں مسائل الامام احمد امام احمد کے ایک اور بیٹے ہیں سالح ان کے نام سے بھی کتاب ہے مسائل الامام احمد ان کے علاوہ بھی کئی لوگ ہیں امام احمد کے جیگر شگرد بھی ہیں اس سے آپ نظر آگاست سکتے ہیں امام احمد کی کیا حمیت تھی ان کی زندگی میں ہی کہ لوگ سوال کرتے وہ جواب دیتے اور ان کے شگرد ان کو کیا کرتے نوڑ کرتے لکھتے جمع کرتے اور ان کو کتابی شکل دی گئی جو مسائل الامام احمد امام عبدالد کی کتاب ہے وہاں پہ یہ عبارت دیکھی گئی تو وہاں پہ بھی یہ عبارت نہیں ملی چلیں عبارت تو نہیں مل سکی کیا یہ نہیں مل سکا یعنی کہ یہ نہیں مل سکا کہ امام عبدالد نے یہ کہا ہو کہ امام احمد سے یہ سوال کیا گیا اور انہوں نے یہ جواب دیا یہ چیز ہمیں نہیں مل سکی لیکن امام احمد نے جواب دیا کیا ہے امام احمد یہ کہلے کہ عبداللہ بن مسعود اس سب کو مقروض آنتے ہیں تو کیا اس کا ثبوت ملتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود اس سارے عمل کو مقروض آنتے ہیں تو جواب یہ ہوگا کہ بالکل اس کا ثبوت ملتا ہے اس کے لیے ہم رکھ کریں گے کس کتاب کا المصنف کا المصنف کس امام کی امام ابن ابی شیعبہ کی ایک مصنف ہے امام عبد الرزاق کی اور ایک مصنف کس کی امام ابن ابی شیعبہ کی تو وہ صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویت کرتے ہیں ابراہیم النخعی سے کسی رویت کرتے ہیں ابراہیم اور ابراہیم النخعی کون ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شگردوں میں سے یہ تابع ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ کون ابراہیم النخعی کہتے ہیں کہ وہ لوگ مکرو جانتے تھے التمائمہ کہ ان کو تعویزات کو جن کو آج کے لئے اردو میں ہم کیا کہتے ہیں تعویز تو وہ تعویزات کو مکرو جانتے تھے وررقا اور دم کو مکرو جانتے تھے وننشر اور جادو کا علاج کس کو مکرو جانتے تھے اچھا یہ کون کہنے ہے ابراہیم النخعی اب کن کے بارے میں کہنے ہوں گے کہ وہ مکرو جانتے تھے یعنی کہ عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود کے شگرد ساتھی ان کی مجلس میں بیٹھنے والے ابراہیم نخعی سے مراد کس کو لے رہے ہیں عبداللہ بن مسعود کو اور ان کے اصحاب کو ان کے شگردوں کو ساتھی ہمارا ایک مسئلہ تو یہ حل ہو گیا کہ عبداللہ بن مسعود النشرہ کو مکرو جانتے تھے یہ چیز ان سے ثابت ہے کس کتاب میں جا کر المسنف لبن عبی شہیبہ میں جا کر اگرہ سوال ہمارا یہ ہے کہ مکرو کا مطلب یہاں پہ کیا ہے عام طور پہ لوگ آج کل مکرو سے مراد کیا لیتے ہیں علماء اکرام وہ چیز جو حرام نہیں ہے لیکن اتنی اچھی بھی نہیں ہے ناپسندیدہ ہے جس سے بچنا بہتر ہے لیکن صرف صالحین جب مکرو کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے تو وہ عام طور پہ اس سے کیا مراد لیتے تھے حرام اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود نشرہ کو کیا جانتے ہیں حرام جانتے ہیں اور یہ جو ابراہیم نخی کی عبارت آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ وہ لوگ مکرو جانتے تھے تعویزات کو اور دم کو اور نشرہ کو تو یاد رہے کہ یہاں پہ دم سے مراد کونسا دم ہے غیر شریف جو شریعت کے خلاف ہو شریعت کے مطابق دم ثابت ہے کئی ایک حدیث سے اب آپ آ جائیں نشرہ کی طرف تو نشرہ کے بارے میں کہا جارہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود ہر قسم کے نشرہ کو مکرو جانتے تھے اس سے کیا مراد ہے تو اس کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں نمبر ایک یہ کہ وہ اس نشرہ کو حرام جانتے تھے جس میں کوئی حرام چیز ہو خلاف شریعت چیز ہو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نشرہ جو خلاف شریعت نہ ہو جس میں کوئی حرام چیز نہ ہو تو وہ کیا ہے وہ درست ہے کن کیاں عبداللہ بن مسعود کیاں اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر قسم کا نشرہ حرام ہے جس میں خلاف شریعت چیز پائی جائے وہ حرام ہے یہ بات تو واضح ہے ہر کوئی مانے گا کہ یہ حرام ہے اور وہ نشرہ جس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے وہ کیوں حرام ہے اس لیے کہ وہ حرام کی طرف لجانے والا راستہ ہے آج آپ جادو کا علاج کریں گے اس طریقے سے جس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے خطرہ یہ ہے کہ کل کو آپ وہ علاج بھی اختیار کر لیں گے جس میں کوئی حرام چیز پائی جاتی ہے اچھا یہ دو احتمال ہو گئے عبداللہ بن مسعود کے قول کے دو احتمال ہو گئے ان میں سے زیادہ بہتر کیا ہے زیادہ مناسب یہیں لگتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہوں گے کہ عبداللہ بن مسعود ہر اس نشرہ کو حرام جانتے تھے جس میں کوئی حرام چیز ہو جس میں کوئی خلاف شریعت چیز ہو جہاں تک تعلق ہے جادو کے علاج کے اس طریقے کا جس میں کوئی خلاف شریعت چیز نہ ہو جس میں کوئی حرام چیز نہ ہو وہ انشاءاللہ عبداللہ بن مسعود کے نزدیک بھی کیا ہوگا حلال ہوگا جائز ہوگا درست ہوگا وَفِ الْبُخَارِيِّ امام محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ جو کتاب التوحید کے مؤلف ہیں رائٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہے عن قطادہ تا بخاری شریف میں روایت ہے کسے؟ قطادہ سے قطادہ کون ہے؟ قطادہ بن دیامہ السدوسی تابع ہیں بہت بڑے محدث ہیں بہت بڑے مفسر ہیں تو قطادہ سے روایت ہے کہ قل تو میں نے کہا قطادہ کہہ رہے میں نے کہا کس سے کہا؟ لبن المسیب مسیب کے بیٹے سے مسیب کے بیٹے کون؟ سعید المسیب اور مسیب کے بارے میں دو طرح کی رائے پائی جاتی ہے نمبر ایک یہ کہ آپ اس کو مسیب پڑھیں یعنی کہ یا کے اوپر زبر پڑھیں فتح پڑھیں اور دوسرا یہ کہ مسیب پڑھیں یا کے نیچے کسرا پڑھیں محدثین عام طور پر کیا پڑھتے ہیں؟ مسیب تو سعید بن مسیب یہ بھی کون ہیں؟ تابع ہیں بلکہ تابعین کے امام اور سردار ان کو کہا جاتا ہے عام تابعینی بہت بڑے تابع ہیں بہت بڑے محدث ہیں بہت بڑے فقی ہیں بہت بڑے مفسر ہیں تو قطادہ کہتے ہیں میں نے سعید بن مسیب سے کہا رادلن بہی طبن ایک آدمی ہے اسے طب ہے طب سے مرات کیا ہے جادو ایک آدمی ہے اسے کیا ہے؟ جادو ہے او یو اخدو آن امراتی ہی یا اسے روک دیا جاتا ہے آن امراتی اس کی بیگم سے اس کی وائف سے اور یہ بھی جادو ہے یعنی کہ پہلا سوال یہ کہ اسے جادو ہے دوسرا یہ کہ جادو کی کونسی قسم ہے کہ اسے اس کی بیگم سے روک دیا جاتا ہے ان کے جمع کرنا چاہتا ہے کر نہیں پاتا کیا یہ جادو یحلو کھولا جائے گا آن امراتی ہی اس سے او یونشر اس کو یونشر بھی پڑا گیا ہے یا اس جادو کا الاد کیا جائے گا ایو حلو عنو اس کو دور کیا جائے گا اس سے کھولا جائے گا زیل کیا جائے گا او یونشر یا اس جادو کا الاد کیا جائے گا یہ سوال کوشنے کھتادا کسے سعید بن مسیب سے مسیب سے آلا تو وہ کہتی ہیں کون سعید بن مسیب لا باسبہی اس میں کوئی حرض نہیں ہے جائز ہے کہ جادو کا علاج کرنا یہ کیا ہے جائز ہے لا باسبہی اس میں کوئی حرض نہیں ہے انما یریدون ابھی الاصلا کہ وہ لوگ جو ہیں یریدون وہ ارادہ کرتے ہیں ابھی اس عمل سے الاصلا اصلا کرنے کا یعنی کہ جو لوگ جادو کا علاج کرتے ہیں ان کا ارادہ اصلا کا ہوتا ہے جادو کو زیل کر کے جادو کو ختم کر کے وہ اصلا کرنا چاہتے ہیں ایک اصلا یہ ہوگی کہ خاند بیوی سے تعلق قیم کر سکے گا تو یہ خاندان طلاق سے بچ جائے گا اور اگر بیوی والا مسئلہ نہیں ہے عام جادو ہے تب بھی اصلا ہی اصلا ہے کیونکہ جس کے اوپر جادو ہو جائے تو اس کے جادو کی وجہ سے اسے بھی نقصان پہنکتا ہے اس کی فیملی کو بھی نقصان پہنکتا ہے کہتے ہیں سعید بن مسیب گفتگون کی جاری ہے جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا جو فیدہ دے یعنی کہ جادو کا وہ علاج جو فیدہ دے فلم یونہ عنہ تو اس سے روکا نہیں گیا وہ ممنوع نہیں ہے انتہا اختتام کو پہنچا کیا سعید بن مسیب کا خول ان کا جواب اپنے اختتام کو پہنچا اچھا جی اس کو کس نے رویعت کیا یہ امام محمد بن دل بحاب رحم اللہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ امام بخاری نے رویعت کیا ہے کہ بخاری میں ہے اچھا صحیح بخاری جب آپ کھولیں گے تو پتا چلے گا وہاں پہ یہ معلق ہے موصول نہیں ہے معلق اور موصول پہ پہلے بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں جنہیں امام بخاری نے اس کتادہ سے تو آپ کی ملکات ہی نہیں ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ رویعت کس سے لی اور جس سے آپ نے لی اس نے کس سے لی اور کتادہ تک ہمیں پہنچائیں پورا ایک سلسلہ ہے وہ بیان کریں تو امام بخاری نے یہ بیان نہیں کیا تو معلق رویعت پھر کیا ہوتی ہے ضعیف ہوتی ہے اور اس موضوع پہ پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے پھر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا سعی بخاری میں ضعیف روایات ہیں تو جواب یہ ہے اس کا پہلی نمبر پہ کہ یہ حدیث تو ہے نہیں یہ حدیث نہیں ہے یہ کیا کھتادہ کا قول ہے سعید بن سعیب کا قول ہے تو یہ عام رویعت ہے حدیث نہیں ہے دوسرے نمبر پہ امام بخاری ان کی سعی بخاری میں دو چیزیں ہیں ایک ہے وہ احادیث جنہیں ذکر کرنے کے لیے انہوں نے سعی بخاری لکھی ہے اور ایک ہے کہ حدیث ذکر کرنے سے پہلے وہ باب قیم کرتے ہیں انوان قیم کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ کئی اضافی فوائد بھی ذکر کر دیتے ہیں اصل حدیث بیان کرنے سے پہلے پہلے ہوگی سند کے ساتھ ہوگی شک و شبہ سے بالاتر ہوگی لیکن وہ جو شروع میں وہ ہیڈلائن قیم کرتے ہیں انوان قیم کرتے ہیں باب قیم کرتے ہیں وہاں پہ کبھی وہ کول لکل کر دیتے ہیں کسی تابی کا کبھی کسی صحابی کا کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا کوئی فرمان بھی ذکر کر دیتے ہیں تو یہ معلق ہوتے ہیں ان میں معلقات پائی جاتی ہیں یہ معلقات جو ہوتی ہیں صحیح بخالی کی یہ بھی عام طور پر صحیح ہوتی ہیں قابل قبول ہوتی ہیں لیکن ان کے قابل قبول ہونے کا علم صحیح بخالی سے نہیں ہوتا دیگر کتب سے ہو جاتا ہے دیگر کتب میں ان کی سندر موجود ہوتی ہے بلکہ حافظ ابن حضر رحیم اللہ نے بقیدہ اس موضوع پہ کتاب لکھی ہے یہ دیکھیں اس کا نام ہے تغلیق تعلیق على صحیح البخاری تغلیق تعلیق على صحیح البخاری پانچ جلدوں میں ہے اس کتاب میں امام بن حضر رحیم اللہ نے کیا معلقات جمع کر دی ہیں اور بیان کیا ہے کہ امام مخاری نے یہ رویت جو بغیر سند کے بیان کی ہے یا سند کا شروع کا حصہ اس کا حضر کیا ہے جو معلق ہے یہ موصول کے طور پر موجود ہے فران کتاب میں ابو دوش لیب میں نسائی میں یا ترمدی میں یا مسلم میں یا مسلم احمد میں یا تفسیر تبری لیکن ان کے ضعیف ہونے سے سعی بخاری کے مقام و مرتبہ پہ کوئی فرق نہیں پڑا اور بڑے علماء اس پہ اتراز کرتے بھی نہیں کیونکہ ان کو پتا ہے سورتیال کا ان کو پتا ہے کہ یہ امام بخاری کا اصل مقصود نہیں ہے اصل مقصود وہ حدیث ہے جو باپ کے بعد آتی ہے تو کیا اس کو کسی نے بطور محصول بیان کیا تو جواب یہ ہے کہ بلکل امام ابن ابھی شہبہ نے اس کو بطور محصول اپنی مسنم میں رویت کیا ہے اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے تیس آزار نو سو انانوے یعنی کہ ٹو تھری نائن ایٹ نائن ٹو تھری نائن ایٹ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تغلیق تعلیق میں یہ کتاب جس کا میں بھی تذکرہ کر رہا تو پانچ جلدوں میں ہے وہاں اس کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی سند جو ہے بلکل ٹھیک ہے انہوں نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے کہ انہوں نے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اور امام بخاری نے اس کو کہاں ذکر کیا صحیح بخاری میں یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے تو امام بخاری نے اس کو بیان کیا حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو پینسر سے پہلے پانچ ہزار سات سو پینسر سے پہلے فائیو سیون سکس پائیو اس کا معلق رویت ہے اس کا کوئی نمبر کیونکہ یہ وہ نہیں ہے جو امام بخاری کا مین مقصود ہے مین جو مقصود ہے اس کا نمبر ہے پانچ ہزار سات سو پینسر فائیو سیون سکس فائیو تو یہ رویت برہار صحیح ہے اب اس رویت سے ہمیں معلوم کیا ہوا معلوم یہ ہوا کہ سعید بن مسیب سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا نشرا جائز ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا اور حدیث میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ نشرا کیا ہے شتانی عمل ہے اور عبداللہ بن مسعود بھی نشرا کو کیا کرتے تھے مکرو جانتے تھے اور اب سعید بن مسیب کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اب کیسے تطبیق دیں گے تھوڑا سا انتظار کر لیں ایک قول اور پڑھ لیتے ہیں پھر اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں رویت کیا گیا حسن سے حسن سے مرات کون ہے حسن بصری انہو قالا انہوں نے جادو کو نہیں زیل کرتا مگر وہ جو خود جادو گھر ہو حسن بصری کا یہ قول کہا ملے گا اس کو رویت کیا امام طبری نے اس کو کہا رویت کیا ان کی کتاب ہے تہذیب الاثار اس میں اور اس کا تذکرہ کیا ہے حافظ ابن حجر رحم اللہ نے اپنی کتاب تغلیق تعلیق میں بنیادی طور پہ حسن بصری کا یہ قول سعید بن مسیب والی رویت کا حصہ ہے الگ نہیں ہے اس کا کیا ہے حصہ ہے یہ دیکھئے میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب میں پڑھ رہا ہوں کہ اس کتاب سے تغلیق تعلیق سے اس میں حافظ بن حجر رویت کرتے ہیں امام تبری سے اور امام تبری نے اس کو رویت کیا اپنے کتاب تحریب الاثار میں قطادہ سے قطادہ سعید بن مسیب سے سعید بن بیان کیا پھر کہتے ہیں وَقَانَ الْحَسَنُ يَقْرَحُ دَعْلِكَ حسن اس کو کیا سمتے تھے وہ اس کو مقرو جانتے تھے اور یہ ہم بات پہ لیکن سکے ہیں کہ صرف کے ہاں عام طور پر مقرو سے مراد کیا ہوتا ہے حرام وَيَقُودُ الْقَحَا کرتے تھے کون حسن لَا يَعْلَمُ دَعْلِكَ إِلَّا سَاحِر یہ چیز نہیں جانتا مگر وہ جو خود جادوگار یعنی کہ گوئے کو بتا لے کہ میں کیوں منا کر رہا ہوں اس آدمی کے پاس جانے سے جو جادو کا علاج کرے گا کیونکہ جادو کا علاج وہ ہی کر سکے گا جو خود کیا ہوگا جادوگار ہوگا جادو کا علاج جب جادو کے دریئے ہوگا تو اس میں کفر و شرک آ جائے گا تو اس لحاظ سے پھر وہ حرام ہوگا وہ ممنوع ہوگا قَالَ قَتَادَا کہتے ہیں فَقَالَ سَعِيدُ مِنْسَيِّبُ تو سعید مِنْسَيِّبُ نے کہا لَا بَاسَ بِن نُشْرَةِ کہ نشرا میں کوئی حرد نہیں ہے جادو کا علاج کرنے میں کوئی حرد نہیں ہے ممنوع وہ ہے جو کیا ہو نقصان دے ہو وَلَمْ يُنْحَا عَمَّا يَنْفَا اور وہ ممنوع نہیں ہے جو فیدہ دے حافر بن حضر کہتے ہیں اس ناد ہو صحیحن اس پوری رویت کی سنند کیا ہے صحیح ہے اچھا اب پہلا سوال یہ ہے کہ کیا جادو کا کوئی ایسا حصہ بھی ہے جو مفید ہو اللہ تعالی فلماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُوا لَمَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَاوْمْ کہ یہ لوگ سیکھتے تھے وہ علم وہ جادو جو ان کو نقصان دیتا تھا اور جس میں ان کے لئے کوئی فیدہ نہیں تھا اچھا اب ہمارے پساملے دو کول ہو گئے ایک سعید بن مسیب کا کول جس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی گنجائش ہے اور ایک حسن بسری کا کول جس سے پر چلتا ہے کہ یہ کام حرام ہے اب ہم اس میں تطبیق کیسے دیں گے دونوں کو جمع کیسے کریں گے یہ جو ٹکراؤ پایا جاتا ہے اس کا ازالہ کیسے کریں گے آئیے اس کے لئے ہم چلتے ہیں شیخ علمانی رحمہ اللہ کی طرف شیخ علمانی رحمہ اللہ اپنی کتاب سلسلت الاحادیث السحیح حامی حدیث نمبر دو دار سات سو ساٹھ تو سیمن سکس زیرو وہاں پہ تذکرہ کرتے ہیں اس رویت کا اس اثر کا اور پھر کہتے ہیں میرے نزدیک حسن بسری اور سید بن مسیب کے اقوال اور موقف میں کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کیسے جی ہمیں سمجھائیں شیخ علمانی صاحب کہتے ہیں حسن بسری کے قول کا مطلب یہ ہوگا اور حسن بسری کا قول کیا ہے بیسے کہ وہ اس کو حرام جانتے ہیں جادو کا علاج کرنا اس کو کیا جانتے ہیں حرام تو کہتے ہیں حسن بسری کے قول سے مراد یہ ہے کہ جب جادو کا علاج ایسے کیا جائے کہ آپ اس میں مدد لے رہے ہوں جنوں سے شیطانوں سے اور اس میں آپ وہ کام کر رہے ہوں جن کاموں سے شیطان رادی ہوتے ہیں مثال کے طور پر ان کے لیے جانور زبا کرنا کن کے لیے شیطانوں کے لیے وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ اور کہتے ہیں کہ جو حسن بسری کہہ رہے ہیں یہیں حدیث میں آ گیا کون سے دیتوں نے پڑھی ہے کہ اللہ کا رسول سے پوچھا گیا تھا نشرا کے بارے میں تو آپ نے کیا کہا تھا یہ منامل شیطان یہ شیطانی عمل ہے تو حسن بسری اور حدیث کا مفہوم ایک ہی ہے تو خلاصہ یہ نکلے گا پھر کہ جب جادو کا علاج جادو کے ذریعے کریں گے شیطانوں سے مدد لیں گے شیطانی عامال اس میں کریں گے تو یہ حرام ہے غلط ہے وَأَثَرُ سَعِيدٍ عَلَ الْاستِعَانَةِ بِالرُّقَابِ وَالْتَعَابِيدِ الْمَشْرُوعَاتِ بِالْكِتَابِ وَالْسُنَّةِ شیخ البانی کہتے ہیں اور سعید بن سیب اور وہ ان کا موقف کیا جی کہ جادو کا علاج کیا جا سکتا ہے ایسے ہی ہے نا تو کہتے ہیں سعید بن سیب کے قول کا مطلب یہ ہوگا کہ جب جادو کا علاج آپ دم کے ذریعے کریں اور ان دعاوں کے ذریعے کریں جن دعاوں کو کے ذریعے اللہ سے پناہ لی جاتی ہے مثال کے طور پر سورہ فلق پڑھیں آپ کلعوض بربی الفلق کلعوض بربی ناس پڑھیں آپ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں آپ سورہ بکرا پڑھیں تو یہ جو علاج ہے جادو کو دور کرنے کا تو یہ درست ہے یہ مطلب ہے کس کے قول کا سعید بن مسیب کے قول کا پھر کہتے ہیں اور یہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہیں کچھ کہا ہے امام بہکی نے اپنی کتاب سنن میں تو مجھے امید ہے کہ اب یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ دونوں کے اخوال میں کوئی تضاد یا ٹکراؤ نہیں ہے قول ابن القیم امام القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں النشرة حل السحری عن المسہوری یہاں پہ اب امام محمد عبدالوحاب رحمہ اللہ امام القیم رحمہ اللہ کا قول لے کر آئے ہیں جس کا ہمارے موضوع سے تعلق ہے کہتے ہیں النشرة کیا ہوتا ہے پہلے نشرة کی تعریف حل السحری عن المسہوری مسہور کس کو کہتے ہیں جس پہ جادو ہوا ہو ساہر جادو کرنے والا مسہور جس پہ جادو کیا گیا ہو تو مسہور سے جادو کو زیل کرنا دور کرنا یہ ہے نشرة کہتے ہیں وہیہ نوعانی اور اس کی دو قسمی ہیں کس کی؟ نشرة کی لیکن جادو کا علاج جادو کو دور کرنا جادو کو زیل کرنا اس کی دو قسمی ہیں حلن بسہنی مسلی ہی پہلی قسم کیا ہے؟ کہ حلن جادو اتارنا جادو زیل کرنا اس جیسے جادو کے ساتھ جیسے جادو کیا گیا تھا ویسا ہی جادو کر کے پہلے جادو کو ختم کرنا دور کرنا زیل کرنا وَهُوَ الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَان یہ وہ ہے جو شیطان کے عمل میں سے ہے جو شیطان کے عمال میں سے ہے جو حرام ہے وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْحَسَن اور اسی پہ محمول کیا جائے گا حسن کے قول کو حسن کے قول کا یہی مطلب نکلے گا حسن کا قول ابھی ایک لین اوپر پڑھا ہے نام نہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ لَا يَحُلُّ سِحْرَ إِلَّا سَاحِر جادو کو دور نہیں کر سکتا مگر وہ جو خد جادوگر ہو یعنی کہ یہ حرام ہے وہ کہنا چاہتے ہیں یہ غلط ہے یہ کام نہیں کرنا چاہیے فَيَتَقَرَّبْ أَلْنَاشِرُ وَالْمُنْتَشِرْ إِلَى الشَّيْطَانِ بِمَا يُحِبُّ سنانچہ قلبت حاصل کرتا ہے الناشر جادو کو دور کرنے والا جادو کو زہل کرنے والا جو خود جادوگر ہے وَالْمُنْتَشِرْ اور وہ جس کو پر جادو ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جادو کو کیا کیا جائے دور کیا جائے تو ناشر اور منتشر یہ دونوں قلبت حاصل کرتے ہیں کس کی طرف شیطان کی طرف شیطان کا قلب تلاش کرتے ہیں کیسے بِمَا يُحِبُّ وہ عامال سر انجام دے کر وہ عامال کر کے جن کو شیطان پسند کرتا ہے ان دونوں کو ایسی حرکتیں کرنا پڑتی ہیں جن حرکتوں پہ شیطان راضی ہوتا ہے اور جن کاموں پہ شیطان راضی ہو یہیں وہ کام ہوتے ہیں جن پہ رحمان کیا ہوتا ہے نراز ہوتا ہے شیطان تب راضی ہوگا جب آپ سے کفر کرائے گا شیطان تب راضی ہوگا جب آپ سے شرک کروائے گا شیطان تب راضی ہوگا جب آپ بکلے کو زبا کریں گے اور اس کے اوپر غیر اللہ کا نام پڑھیں گے یا کم از کم اللہ کا نام نہیں پڑھیں گے جانبوز کر اور جانبوز کر اللہ کے نام نہیں پڑھیں گے تو بکرہ ویسے حرام ہے یا پھر جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ سے مطالبہ کیا جائے گا کہ اس کو زبا کرنا ہی نہیں ہے اس کو مارنا ہے کیسے اس کا گلہ گونڈ کر اس کا سانت بند کر کے تو اس قسم کی حرکتیں یہ تو ایک دو مثالیں ہیں دیگر چیزیں آپ سنتے ہی رہتے ہیں روز و روز خبر آتی ہے جی فلان علاقے میں وہ گندے پانی کا جو نالا ہے وہاں سے قرآن کریم کے اوراق ملے ہیں کون پھینکتا ہے یہ کیا کوئی مسلمان پھینک سکتا ہے یہ انہی کے کام ہوتے ہیں جدوگروں کے عاملوں کے نجومیوں کے کہنوں کے ان کے کام ہوتے ہیں فیوب تیرو عملہو چنانچہ وہ باطل کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے زیل کر دیتا ہے کون وہ جدوگر عملہو اپنے عمل آن المسوری کس سے اس شخص سے جس پہ جادو ہو چکا ہوتا ہے یعنی کے پہلے کیا کیا گیا جادو کیا گیا اب کیا ہوگا کہ آپ یا جس کے اوپر جادو ہوا ہے وہ یا اس کے دو سحباب اس کے رشتدار جائیں گے کس کے پاس جدوگر کے پاس اب جدوگر ایسا ایسی حرکت کرے گا اور کروائے گا کس سے جو جادو کا ازالہ چاہتا ہے جادو کو دور کرنا چاہتا ہے ایسی حرکتیں کرے گا اور کروائے گا جن پہ شیطان رہا دی ہو پھر شیطان کیا کرے گا فَيُبْتِلُو عَمَلَهُ یبْتِلُو کا فائل شیطان کو بنائیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا فَيُبْتِلُو تو یہ شیطان جو ہے باطل کر دے گا ختم کر دے گا زیل کر دے گا اپنے اعمل کو کس سے جس پہ جادو ہوا ہے اس شخص سے جس پہ جادو ہوا ہے کیونکہ پہلے جادو کے لیے جس شیطان کو استعمال کیا گیا اب اسی شیطان کے پاس آخر میں محاملہ پہنچے گا اور وہ اپنا پہلا عمل جو ہے اس کو ختم کر دے گا یوں جو ہے وہ جادو کا ازالہ ہو جائے گا تو اس کو کیا قرار دیا گیا شیطانی عمل اس کو غلط قرار دیا گیا اس کو حرام قرار دیا گیا اس سے پتا چلا اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب کسی پہ جادو ہو جائے تو مین مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جادو زیل ہو جائے مین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جادو بھی زیل ہو اور ایمان کی دولت بھی برقرار رہے اور وہ شخص جس کے اوپر جادو ہوا ہے وہ خود بھی کہے اور اس کے رشتہ دار بھی کہیں کہ ہمیں یہ تو منظور ہے کہ جادو میں موت آ جائے جادو سے میں مر جاؤں جادو سے مرا بیٹا مر جائے لیکن ہمیں یہ منظور نہیں ہے یہ ہم قبول نہیں کریں گے کہ ایمان کی دولت سے محلوم تو شفاہ حاصل کرنا مین مقصود نہیں ہے مین مقصود یہ ہے کہ وہ بیماری بھی ختم ہو وہ جادو کی تقلیب بھی ختم ہو اور ایمان کی دولت توحید کی دولت بھی برقرار رہے وثانی اور دوسری قسم یہ گفتو کون کر رہے ہیں امام عمل قیم رحمہ اللہ اور ثانی کہتے ہیں دوسری قسم کس چیز کی جادو کے علاج کی دوسری قسم کیا النشرت بررقیہ کہ جادو دور کرنا جادو زیل کرنا بررقیہ دم کر کے وہ تعوضاتی اور وہ چیزیں پڑھ کے جن کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگی جاتی ہے یا تعوضات سے مراد اردو والے تعویز مراد نہیں یہاں سے تعوضات جیسے مثال کے طور پر قل اعوض برب الفلق کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں قل اعوض برب الناس میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں یا اعوض باللہ من الشیطان الردیم فالنشرت علاج کرنا جادو کا بررقیہ تھی دم کے دریعے مثال کے طور پر صورت فاتح یا جیسے کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے نبی علیہ السلام جب بیمار تھے تو آپ کو دم کیا تھا بسم اللہ ارقیق من کلی شئین یعوضیق من شر کلی نفس اوعین حاسد اللہ شبیق بسم اللہ ارقیق کہ اللہ کے نام لے کہ میں آپ کو دم کر رہا ہوں دم کر رہا ہوں ہر اس چیز سے بچانے کے لیے جو آپ کو تکلیف دے ہر نفس کے شر سے بچانے کے لیے ہر حسد کرنے والی آنکھ جو ہے اس کے شر سے بچانے کے لیے نظر بس سے بچانے کے لیے یہ جو ہے یہ بہترین دم ہے یہ وہ دم ہے جو جبریل علیہ السلام نے کیا ہے کہ اس کو اللہ کے رسول کو کرنے والا کون اور جس کو کیا گیا وہ کون تو کتہ بہترین یہ دم ہوگا ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے تو یہ ہے جی کہ النشرا جادو کے علاج کرنا دم کے ساتھ والتعبوداتی اور ان چیدوں کے ساتھ ان عیتوں اور ان دعاؤں کے ساتھ جن سے اللہ سے پناہ مانگی جاتی ہے والدعوات اور دیگر دعاؤں کے ساتھ والعدویت المباہا اور اس کا علاج کرنا جائز دعاؤں کے ساتھ میڈیسن کے ساتھ میڈیسن کیا ہو سکتی ہے مثال کے طور پر زمزم مثال کے طور پر اجوا کی ساتھ ست سوہو خجوریں کھانا مثال کے طور پر کلونجی شہد تو بیری کے پتے ان سے مریض کو غسل کرانا تو یہ جو مباہ علاج ہیں میڈیسن ہیں وہ آپ استعمال کریں امام القیم کہہ رہے ہیں تو یہ ہے نشرا کی دوسری قسم کہتے ہیں فہادا جائزن تو یہ جائز ہے پہلی قسم جو ہے وہ جائز نہیں ہے وہ شیطانی عمل ہے اور دوسری قسم جو ہے وہ کیا جائز ہے اور جائز ہے یہ اس کے مطابق قول ہے سعید بن مسیب کا اور حرام ہے اس کے مطابق قول ہے کس کا حسن بسری کا تو اس سے یہ بھی سیکھیں کہ حامل سلف کے اقوال کو کیسے سمجھنا ہے یہ کوشش نہیں کرنی کہ آپ کہیں جناب اس سلف کی باتیں آپ اس میں ٹکلاتی ہیں ایک سابی دوسرے کے خلاف دوسرے کے برخلاف بات کرتا ہے کتابی دوسرے کے برخلاف بات کرتا ہے نہیں تھنڈے دل سے غور کریں جب آپ تھنڈے دل سے غور کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ دونوں کی بات میں کوئی ٹکلاؤ اور تضاد نہیں ہے حسن بسری نے نشرا کی ایک قسم کے بارے میں بات کی سعید بن مسیب نے دوسری قسم کے بارے میں بات کی ٹکراؤ نہیں ہے اور یہی صورتحال ہوتی ہے کہنے میں احادیث میں لیکن جو منکرین احادیث ہیں وہ احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں جبکہ حقیقت میں احادیث میں کوئی تضاد نہیں ہوتا اور یہی صورتحال ہوتی قرآن کریم کی آیات میں قرآن کریم کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں وہ جو مسلمان نہیں ہوتے ہیں مسجرکین ہوتے ہیں یہودی اور رسائی ہوتے ہیں جیسے ہم قرآن کریم کی آیات میں ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں بتاتے ہیں حقیقت میں کوئی ٹھکرا ہو نہیں ہے ایسی احادیث میں ہمارا معاملہ ہونا چاہیے اور ایسی صلف کے اقوال میں ہمارا معاملہ ہونا چاہیے اب فیہی مسائل اس باب میں کئی مسائل ہیں الاولہ پہلا مسئلہ النہی عن النشرا نشرا کی ممانعت نشرا کا مطلب کیا ہے جادو کے علاج کی ممانت اور یہ ممانت کب ہوگی جب جادو کا علاج جادو کے ذریعے ہوگا اور اس کے کئی ایک دلائل ہیں جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے اور دیگر دلائل بھی لے لیں مثال کے طور پر ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جادو کرنا حلال ہے کہ حرام ہے حرام ہے تو نشرا جب جادو کا علاج جادو سے کریں گے تو جادو ہے نا تو جادو حرام ہے چاہے افتدائی طور پر کریں چاہے جادو کا علاج جادو سے کریں تو جادو کے حرام ہونے کے جتنے بھی دلائل اور نصوص آیات اور حدیث ہیں ان کی وجہ سے نشرا کیا ہوگا حرام ہوگا جب نشرا میں جادو کا علاج جادو سے کیا جا رہا ہو نمبر دو ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ کہنوں کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے اور جادو کے علاج کے لیے آپ کو کن کے پاس جانا پڑے گا کہنوں کے پاس اور جادو گربی کہنوں کی اقسام ایسے قسم ہے اس لحاظ سے بھی حرام ہے تیسے نمبر پہ وہ حدیث جو ہم نے باپ کے شروع میں پڑھی کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو آپ نے کیا کہا تھا یہ شیطانی عمل ہے یعنی کہ جادو کا علاج جادو کے ذریعے ہو تو یہ کیا ہے شیطانی عمل ہے اور چوتھے نمبر پہ ہم نے حدیث پڑھی ہے پہلے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو جادو کرے یا جس کی خاطر جادو کیا جائے اس حدیث کے پیش نظر بھی حرام ہوگا اور پانچے نمبر پہ یہ اس لیے بھی حرام ہوگا کہ یہ جادو کا علاج جادو کے ذریعے کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ سمتے رہیں کہ اس کا کچھ حصہ جائد ہے درست ہے تو یہ چیز ذریعہ بن جائے گی اس حصے کے طرف جانے کا جو سب کے نظر کیا حرام ہوگا اس لیے اس سے بچنا چاہیے اس سے دور رہنا چاہیے جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرنے سے دور رہا جائے اور علماء اکرام نے کیا نشانیاں بتائی ہیں جی جادو گھر کی ایک دو ذکر کرنے آپ مثال کے طور پہ وہ آپ سے پوچھے گا آپ کی والدہ کا نام کیا ہے جو معالج علاج کرنے سے پہلے آپ کی والدہ کا نام پوچھیں پوچھیں جان لیں کہ یہ عالم دین نہیں ہے یہ شیطان ہے شیطانی علاج کر رہا ہے چاہے اس نے داڑی رکھی ہو چاہے کسی مسجد کے حجرے میں بیٹا ہوا ہو چاہے وہ یہ ظاہر کرے کہ میں تو قرآن کے ذریعے علاج کرتا ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ اس نے آپ کی والدہ کا نام کیوں پوچھا والدہ کا نام پوچھنا یہ جادو گھروں کے علامات میں سے ایک بڑی علامت ہے سر کے بال سر کے بال مانگنا اس قسم کی چیزیں مانگنا استعمال شدہ کپڑے مانگنا اس قسم کی چیزیں مانگنا یہ بھی جادو گھروں کی علامات میں سے ایک علامت ہے آسانیہ دوسرا مسئلہ جو ہمیں معلوم ہوا اس باب سے وہ کیا ہے الفرق بين المنحی عنہ والمرخص فیہی کہ فرق ہے اس نشرے کے درمیان جو ممنوع ہے اور اس نشرے کے درمیان جس کی رخصت ہے اجازت ہے دوسرے الفاظ میں نشرا پہلی میں نے عربی کے لفظ استعمال کیا اب مزید آسان کر دوں کہ فرق ہے جادو کے اس علاج میں جس سے منع کیا گیا ہے المنحی یعنی جس سے منع کیا گیا ہے والمرخص فیہی اور جادو کے اس علاج میں جس میں رخصت دی گئی ہے اور یہ فرق ایسا ہے ممہ یدیر الاشکالہ جو اشکال کو زیل کر دیتا ہے اور یہ فرق وعدہ طور پہ ہم نے پڑا یہاں پہ کس کی عبارت میں امام عبدالقیم رحمہ اللہ کی عبارت میں اور میں نے عبارت پڑی شیخ غلبانی رحمہ اللہ کی تو اس میں بھی یہ فرق موجود ہے تو یہ تھا جی ہمارا آج کا موضوع کہ جادو کا علاج کرنا تو ہم نے جان لیا کہ اس میں کیونسا طریقہ جاہد ہے کونسا طریقہ جاہد نہیں ہے اللہ رب العزت ہم سب کو جادو اور جادو جیسی برائیوں سے شر سے تقریفوں سے محفوظ رکھے اور اگر کبھی یہ زمیش آ جائے تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ غیر شریع علاج سے ہمیں محفوظ رکھے وصل اللہ تعالیٰ على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین